قبلے سے تھوڑا سا رائٹ ہو کر کہتا ہے کہ میں مدینہ کے طرف رخ کیا گمبد خضرہ کے طرف رسول اللہ کے روزے کے طرف رخ کیا کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں میں بغداد کے طرف اپنا رخ کیا اور جو کلمات ان کو شرکیہ کلمات ادا کرنا ہے شرکیہ کلمات ادا کر کے چلے جاتے ہیں اسلام ہے وہ نعوذ باللہ تو ہو گیا مسجد میں شرک ان کا ہم بچے ہیں اس شرک سے الحمدللہ نہ ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لئے نہ ہم کسی صحابی رسول کو پکارتے ہیں مدد کے لئے جیسا کہ یا علی المدد رافضی کہتے ہیں رافضی کافر ہوتے ہیں رافضیوں پر اللہ کی کبیرہ لعنت ہو رافضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں رافضی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں رافضی اہل سنت والجماعت کے امام و محدیس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے مسلمانوں کو کتے اور سور سے بتر بولتے ہیں رافضی ان کی کتابوں میں ہیں تو رافضی اسلام کے دشمن ہے رافضی اہل السنہ والجماعہ کے دشمن ہے رافضی کافر ہوتا ہے رافضیوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ وسی رسول اللہ خلیفته بلا فصل رافضیوں کا یہ کلمہ ہے اور ہمارا کلمہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہے ہم اہل السنہ اہل الحدیث کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا محمد الرسول اللہ تھا اور صحابہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا اہلِ بیعت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا علی رضی اللہ عنہ کا کلمہ کیا تھا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا کلمہ کیا تھا حسن حسین رضی اللہ عنہ کا کلمہ کیا تھا حسن حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی جو اور دوسری بیویوں سے اولاد ہے اور آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس یہ جو اہلِ بیعت ہے یہ اہلِ بیعت کا کلمہ کیا تھا رافضی اہلِ بیعت کی محبت کا نعرہ تو دیتے ہیں لیکن اہلِ بیعت کے کلمے سے ہٹ کر انہوں نے اپنا الگ کلمہ بنا لیے ہیں تو وہ اہلِ بیعت کی محبت میں سچے ہیں یا جھوٹے اہلِ بیعت کون کون ہیں یہ بھی تھوڑا نوٹ کر لیجئے اہلِ بیعت سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ایمان و اسلام والے تھے اہلِ بیعت سے مراد کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان و اسلام والے تھے پہلے نمبر پہ اہلِ بیعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ہیں کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی ہے تو بیٹی پہلے یا بیوی پہلے کیا خیال ہے سمجھ میں آ گیا تو بیویوں کو گالی دیتے ہیں یہ رافضی لوگ اور رسول اللہ کی بیویوں کو گالی دیتے ہوئے ان کو اہلِ بیعت نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ اور پھر ان کی اولادوں میں سے جو ہے ان کو اہلِ بیعت مانتے ہیں یہ رافضی لوگ اسلام کے دشمنے رافضی میں آپ کو اہلِ بیعت کے بارے میں لکھا رہا ہوں لکھ لیجئے پہلے نمبر پہ اہلِ بیعت کون ہے ازواجِ متحرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہلِ بیعت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی وہ اہلِ بیعت دوسرے بیویوں سے نبی کو اولاد نہیں ہوئی لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی وہ اہلِ بیعت رافضی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی ایک بیٹی تھی نبی کی جبکہ نبی کے کتنے بیٹیاں تھے چار نام بتائیے رقیہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چار بیٹیاں اور تین بیٹے تین بیٹے معصوم تھے پھول جیسے تب ہی انتقال کر گئے چاروں بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے تین بیٹے عبداللہ قاسم ابراہیم تینوں بھی انتقال کر گئے تھے ابراہیم کس سے پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے کیا بات ہے لڑکیوں کے طرف سے جواب آتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی علم کے طرف جو ہے آگے آگے رہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت ہوئے عباس بن عبد المطلب عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا اسلام قبول کیے تھے ان کی اولاد بھی اہل بیت تو آل عباس اہل بیت میں ہیں ابو طالب اسلام قبول نہیں کرے ابو طالب کے تین بیٹے اسلام قبول کرے عقیل اسلام قبول کرے تو آل عقیل اہل بیت ہوئے جعفر اسلام قبول کرے تو آل جعفر اہل بیت ہوئے علی المرتضہ رضی اللہ عنہ ان کی اولاد اہل بیت تو آل عباس آل عقیل آل جعفر آل علی رسول اللہ کی ازواج متحرات رسول اللہ کی اولاد یہ اہل بیت ٹھیک ہے تو اہل بیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس بات سے ہم یہ تفصیل سکھا دیئے ہیں اہل بیت کے اپوزٹ ہے رافضی دشمن ہے رافضی ٹھیک ہے اہل بیت کا قرآن تیس پاروں کا تھا یا چالیس پاروں کا رافضی کہتے ہیں بکری کھا گئی کچھ اور کچھ کہتے ہیں کچھ اور کہانیاں چالیس پارے کہتے ہیں تو رافضی تیس پاروں کے اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں مکمل قرآن تو ہو گئے کافر قرآن کا انکار مطلب کیا ہو گیا کفر ذالک الکتاب لا رعی بفی کہا اللہ نے اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو تیس پاروں کا قرآن ہے تیس پاروں کے علاوہ کچھ بھی قرآن کہلو نہیں بولیں گے ہم وہ قرآن نہیں ہے یہ تیس پاروں کے اپوزٹ میں کچھ بھی رکھ لو وہ قرآن نہیں ہے قرآن تو یہی ہے جو سورت الفاتحہ سے سورت الناس تک ہے تیس پارے ایک سو چودہ سورے ٹھیک ہے تو اللہ کے بندوں گمراہ کرنے والے لوگ گمراہ کر رہے ہیں معتزلہ جہمیہ روافظ خوارج یہ گمراہ فرقے مرجعہ یہ گمراہ فرقہ یہ گمراہ فرقوں کے اپوزٹ میں اہل السنہ اہل الحدیث یہی حق والا گروہ ہے اور اس حق والے گروہ میں جو لوگ نام نے حد توحید والے رہیں گے گناہ میں زندگی گزاریں گے وہ اپنا جائزہ لے لے اپنا حساب کر لے حاسبو قبل انتو حاسبو اپنا حساب کر لو آپ کا حساب لے جانے سے پہلے تو سمجھ لیجی اچھے سے کہ ہم کو اصلی سنی اہل الحدیث بنے رہنا ہے ہماری موت تک اور عمل کرتے رہنا ہے ہماری موت تک تو مسئلہ کیا چل رہا تھا دوسرا مسئلہ اس میں دلیل تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا اور یہ دلیل سورہ جن آیت نمبر اٹھارہ ہے اور یہ دلیل سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اللہ نے کہا لیکن نامنے ہاتھ مسلمان اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں تھوڑا سا بہنیں آگے آئیے یہ پہلی صف چھوڑ دیئے تیسری صف سے آپ دوسری صف میں آکے بیٹھ جائیے کیونکہ خواتین اور آ رہی ہیں تو پیچھے جگہ دے دیجئے دوسرے مسئلے کی دلیل سورہ جن آیت نمبر اٹھارہ اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں مسجدیں کس کے ہیں اللہ کے لئے ہیں مسجدیں تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو مسجدوں کے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے مدد کے لئے لیکن مسجدوں میں بھی لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کو بھی مدد کے لئے پکار رہے ہیں یہ بات سمجھاتے ہوئے ہم آپ کو تھوڑے روافیس کے بارے میں بتا دیئے کہ ان کے کیا گمراہ قائد ہیں ہم کو گمراہی کے اپوزٹ میں حق سمجھنا ہے حق پر عمل کرنا ہے حق سکھانا ہے دیکھئے تھوڑا ریلیکس اور کھلا کھلا بیٹھئے صف میں بیٹھئے آگے پیچھے نہ بیٹھئے صف سیدھی کر لیجئے مہربانی صف سیدھی کریں گے اور چپک چپک کے نہ بیٹھئے لگ لگ کے نہ بیٹھئے تھوڑا تھوڑا ریلیکس بیٹھئے کیونکہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا درس نہیں ہے یہ یہ دورہ علمیہ ہے یہ یہ کتاب ہم کو حاصل کرنا ہے یہ ایک فین ڈال دیجئے وہاں وہ ایک فین ڈال دیجئے تاکہ جو ہے آسانی رہے جس میں آواز ہو وہ فین نہ ڈالیے آگے کا فین ڈالیے تو دوسرا مسئلہ سمجھ میں آگیا ہم کو کس کو پکارنا ہے مدد کے لیے اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے آگے اور بھی بہت ساری باتیں آنے والی ہیں میں اب آگے بڑھ رہا ہوں تیسرا مسئلہ الثالثا پھر سے سمجھئے تیسرا مسئلہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ جو سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے مسلمانوں کو یہ سیکھنا تو تیسرا مسئلہ کیا ہے ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالات من حاج اللہ ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاج اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئیک کتب في قلوبهم الائمان وایدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم ورضو عنه اولئیک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون تیسرا مسئلہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کیا اور اللہ تعالی کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا اس کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی اور رشتے رکھے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں خواہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو تیسرے مسئلے کا ترجمہ پھر سے سمجھئے تیسرا مسئلہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری کیا اور اللہ تعالی کی وحدانیت اکتائی ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کیا اس کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور رشتے دار بنائیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں اگرچہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو اس سے دوستی اور رشتے داری نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نبی کی اطاعت اور فرمبرداری کو تسلیم کر کے اطاعت کر رہے ہیں وہ دوستی اور رشتے داری ایسے ہوں سے نہیں رکھیں گے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں اس کے لئے دلیل سور مجادلہ کی آیت نمبر بائیس امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنے اس رسالے میں اپنے اس کتاب میں اصول سلاثہ میں چار مسائل سکھائے تو اس کے لئے دلیل دیئے اب تین مسائل سکھا رہے تو اس کے لئے بھی دلیل دیئے تیسرے مسئلے کی دلیل سور مجادلہ آیت نمبر بائیس تو جو مسئلہ وہ اس آیت سے اخذ کیے ہیں اور سکھا رہے ہیں توحید کے بارے میں تو ہمیں اچھے سے یاد رکھنا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو حق سمجھ رہے ہیں گمراہی میں جو ہے اس کو سچ اور حق سمجھ رہے ہیں تو ان سے ہم دوستی اور رشتداری نہیں رکھنا اللہ نے کہا اس کے لئے دلیل یہ ہے کیا ترجمہ ہوا سور مجادلہ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو کا ترجمہ غور سے سنیے تم کبھی ایمان والوں کو نہیں پاؤگے وہ ایمان والے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو کبھی نہیں پاؤگے کہ وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اکبر اب ہم یہاں پر رکھے تھوڑا سمجھنا ہے ہم اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی توحید میں شرک سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہم بچے ہوئے ہیں شرک سے اور ہم بچے ہوئے تقلید کے اندھیروں سے اور ہم اطاعت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم دوستی اور رشتے داری رکھے ہوئے ہیں کیا ایسوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کھل لم کھلہ مخالفت کر رہے ہیں ہم غور و فکر کرنا ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے محبت کرتے ہوئے ان لوگوں سے دوستی اور رشتے داری رکھتے ہوئے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے ہیں کھلی مخالفت کرنے والے ہیں آگے سنیے اب کیسے لوگوں سے محبت تو اب یہاں پر آگے آیت میں بات ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان اللہ اکبر والد بھائی بیٹے اہل خاندان اگر والد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو محبت نہیں کرنا ہے اس کام سے اللہ اکبر یہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ امام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے جو بتائیں تو اللہ کی آیت سے بتائیں ہیں اللہ کے بندو اگر والد کافر ہیں اور لڑکا کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوا ہے تب بھی اس کے لئے ایک سبق دیا گیا ہے کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرو والدہ بھی اگر کافر ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کی خدمت کرو اس کی اطاعت مت کرو کیونکہ وہ کفر میں زندگی گزار رہا ہے لا طعت لمخلوق فی معصیت الخالق نا اطاعت کرو مخلوق کی خالق کی نافرمانی والے کاموں میں خالق کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے تو اگر والدین کفر و شرک والے ہیں تو ان کا عدب احترام کرتے ہوئے والدین ہیں بلکر ان کی خدمت کرو لیکن ان کی اطاعت مت کرو یہاں پر علماء سمجھاتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں اگر گمراہ ہو گئے ہیں اور آپ والد والدہ توحید اور سنت پر ہیں بیٹے بیٹیاں بری صحبت میں رہ کے گمراہ ہو گئے ہیں تو ان سے محبت مت کرو ان سے محبت مت کرو کیونکہ وہ گمراہ ہے ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں توحید اور سنت سمجھ میں آرہا اگر کوئی مسلم لڑکی غلط صحبت میں رہ کر کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی اس کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے ساتھ اب کیسا رشتہ رکھے ماں کوئی مسلم لڑکا کسی کافرہ سے شادی کے لیے بھاگ گیا اسلام سے نکل گیا اس سے کیسے رشتہ رکھ سکتے ہیں وہ کھلی مخالفت کر گیا اس سے کوئی رشتہ نہیں اس سے کوئی محبت نہیں اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ میری اولاد جہنم میں جا رہی ہیں تو پھر آپ پہلے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے کیونکہ اس کو اس کفر کے طرف پہنچانے والے آپ ہیں آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کیے تھے اس کو پہلے سے اللہ کی معارفت رسول اللہ کی معارفت دین اسلام کی معارفت نہیں کروائے تھے اس لئے وہ کفر کے طرف بھاگ گیا یا بھاگ گئی ایسا ہو رہا ہے آج معاشر میں نہیں ہو رہا ہے اللہ بچائے یہ سب کبیرہ گناہوں سے آمین تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے والدین کو دیکھو یا بیٹا بیٹی کو دیکھو بھائی بہن کو دیکھو یا اہل خاندان کو دیکھو ان سے محبت نہیں کرنا ہے تڑپ رکھو ان کے بارے میں وہ جہنم میں جانے والے کام میں مصروف ہیں ہم ان تک توحید و سنت سکھانا ہیں ہم بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا ہیں اللہ سے بولتے رہنا ہیں اور پھر اللہ سے مدد مانگنا ہے ان کو سمجھانے سکھانے واپس ان کو اسلام کے طرف اعمال صالحہ کے طرف لانے کے لئے کرے ابو طالب کی موت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی حق قبول کرنے کی بولے ایسی مفہوم کے بات ہے حدیث میں یہ کہ اے میرے چچا میرے کان میں آپ لا الہ اللہ کہہ دیجئے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے گواہی دوں گا تو وہاں پر کفار کے سردار جو مکہ کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس یہ موت کا وقت ہے ابو طالب کا سکرات کے عالم میں ابو طالب وہ ٹیم پر وہ کفار وسوسہ ڈال رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب موت کے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لوگے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گئے ابو طالب نے کہا مرتا ہوں میں اپنے باپ کے دین پر اور مر گئے جہنم میں گئے ابو طالب صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو بارہ سن لیجئے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا بلکہ اس طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ سلم نے نبی صلی اللہ سلم کے چچا عباس نے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ ابو طالب کے تم کتنا کام آئے کیونکہ ابو طالب نے تمہاری بہت ساری مدد کیے ہیں تو نبی صلی اللہ صلی اللہ نے جواب میں کہا کہ ابو طالب کو جہنمیوں میں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آگ کی دو جوتییں پہنائی جائے گی جس کے وجہ سے ان کے کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا گویا کہ چولے پر ہانڈی میں کچھ پکتا ہو اللہ اکبر اللہ بچائے ہم سب کو جہنم کی آگ سے اللہ کے بندوں یہ سب سے حلقہ عذاب کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائے گئی تو کھوپڑی میں بھیجا ایسے پک رہا ہے کھت کھت جیسے کہ چولے پر ہانڈی میں کچھ پکتا ہو یہ سب سے حلقہ عذاب صرف ابو طالب کو کیوں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آٹھ سال کے تھے ابو طالب کی کفالت میں آگئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے دیا محمد صلی اللہ سلم کو تو پھر نبی رسول بنائے جانے کے بعد نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب دعوت تبلیغ کرنے لگے اسلام کی تو کفار قریش مکہ کے کفار مشرقین بہت تکلیف دینے لگے محمد صلی اللہ صلی اللہ اور لیکن اسلام قبول نہیں کرے دل سے نبی تسلیم کر چکے اپنے بھتیجے کو ابو طالب لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے جان گئے تھے ابو طالب کہ جو فرشتہ محمد کے پاس آ کر وحی دے کر جا رہا ہے یہ جو بات سن رہا ہوں میں ایسا ہی ایک فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا یہ ابو طالب جان گئے تھے بولے تھے ابو طالب لیکن ایمان کیا ہے زبان سے اقرار اقرار من لسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح ایمان کیا ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا یہ ایمان مکمل سمجھ لیکن اقرار نہیں کرے تو ابو طالب جہنم میں گئے کون ہے ابو طالب پیارے نبی کے چچا تو نسبت وہ اتنا قریب ہی رشتہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے کیا نبی صلی اللہ علیہ جنت میں لے جا سکے ابو طالب کو نہیں تو رشتے داری سے جنت نہیں ملنے والی ہے ہم کو جنت ملنے والی اس طریقے سے صوفی زم والے بولتے ہیں صوفی لوگ مرید بناتے ہیں پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم قادری سلسلے سے ہیں ہم چشتی سلسلے سے ہیں ہم نقش بندی سلسلے سے ہیں ہم سہروردی سلسلے سے ہیں ہم تیجانی سلسلے سے ہیں ہم رفاعی سلسلے سے ہیں اس طریقے سے سلسلے جو صوفی زم کے بنا رکھے ہیں تو یہ سلسلے سے مرید ہو جاؤ تو پھر تم کو پیر صاحب جنت ملے جائیں گے اس طریقے سے خرافات بیان کرتے ہیں گمراہ لوگ یہ گمراہ ہی ہے یہ نبی اپنے چچا کو نہیں بچا سکے جہنم سے تو یہ صوفی لوگ کیا بچا پائیں گے مریدوں کو صوفی خود شرک کفر کے وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں تو وہ کیا ان کے مریدوں کو جنت ملے جا سکیں گے سمجھ میں آرہا تو ہم محبت نہیں کرنا ان رشتہ داروں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں دل میں ان کے بارے میں تڑف رکھو کہ وہ یہ جرم کر رہے ہیں بڑا جرم کر رہے ہیں یہ بات دل میں رکھو اللہ کے بندو تو تیسرے مسئلے کی دلیل کے طور پر یہاں پر جو آیت ہے سورہ مجادلہ کے آیت نمبر باعث تو اس میں آگے ترجمہ اور سمجھئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں خبردار رہو اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں یہ ترجمہ جتنا میں آپ کو سنایا یہ صحابہ رضی اللہ انہم اہل بیت رضی اللہ انہم کے بارے میں ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا کتب فی قلوب ہم ال ایمان کس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا صحابہ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ انہم کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا اللہ نے کیونکہ جب کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے جو کچھ بھی سیکھتے سنتے فوراً اس کو اپنے عقید اور عمل میں رکھتے تھے اور محبت نہیں کرتے تھے شرک کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے تھے کفر کرنے والوں سے چاہے ان کے والدین یا ان کے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو سمجھ میں آرہا تو وہ صحابہ کے مطابق ہم کو بننا ہے ہم کو صحابہ کے مطابق ایمان لانا ہے اعمال صالحہ کرنا ہے تو یاد رکھو اللہ نے ان کی مدد کیا تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا ہم کو بھی اللہ رب العالمين ثابت خدم رکھے گا اگر ہم سچے پک کے ایمان والے بنیں گے اور اعمال صالحہ والے بنے رہیں گے اخلاص کی نیت کے ساتھ اللہ کے بند جیسے صحابہ کے رہے اللہ نے کہا جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا اور وہ جنت جو جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں دودھ اور شہد کی نہریں اور خالدین فی ہا وہ راضی ہو جائے آمین ہم اللہ سے راضی ہے نا ہم سب اللہ سے راضی ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین اللہ نے کہا اولئی کا حزب اللہ وہ جو صحابہ تھے وہ جو اہل بیت تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے وہ حزب اللہ تھے حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت حزب یعنی جماعت حزب یعنی جماعت حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ نے کہا حزب اللہ اللہ کی جماعت خبردار ہو جاؤ آگا ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے کامیہ بھی پانے والی تو ہم کو اللہ ہے تو ہم کو شرک سے بچنا ہوگا بدعات خرافات سے بچنا ہوگا کفر سے نفاق سے شرک سے بدعات سے نفرت کرنا ہوگا سمجھ میں آر اللہ کے بندوں تب ہم حضب اللہ ہوں گے اللہ کے بندوں آج فی الوقت لبنان میں ایک ارگنائزیشن ہے ٹیررسٹ ارگنائزیشن ان لوگوں نے اپنی اس ارگنائزیشن کا نام رکھے ہیں حضب اللہ اور وہ رافضیوں کی ارگنائزیشن ہے رافضی ارگنائزیشن ہے وہ حضب اللہ وہ لوگ حضب اللہ نہیں ہیں وہ لوگ حضب الشیطان ہیں لبنان کی ٹیررسٹ ارگنائزیشن نے اپنا نام رکھا ہے حضب اللہ تو ہم ان کو حضب اللہ نہیں کہیں گے ہم ان کو حضب الشیطان کہیں گے شیطان کی جماعت ہے وہ ٹھیک ہے رافضی لوگ شیطان کا گروہ ہے حضب اللہ نہیں ہے حضب اللہ تو اہلِ بیت اور صحابہ ہیں اور ہم اگر حضب اللہ کے مطابق ہے یعنی صحابہ اہلِ بیت کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی وہی حضب اللہ میں سے ہیں ٹھیک ہے ابھی زہر کی ادان کے لئے پانچ منٹ بچے ہیں تو آپ لوگ یہ ایک اعلان سن لیجیے ساڑھے بارہ بجے بھی زہر کی ادان ہوگی بارہ پہنٹالیس کو زہر کی جماعت ہوگی نماز کے فوراں بعد سنت سے فارغ ہوتے ہی نوافل سے فارغ ہوتے ہی درس شروع ہوگا درس پہنٹالیس منٹ رہے گا اس کے بعد لنچ کا انتظام ہے آپ سب کے لئے انشاءاللہ لنچ کے بعد پھر درس شروع ہوگا پھر ساڑھے تین بجے اثر کی ادان ہوگی اور تین پہنتیس کو پانچ منٹ تین پہنتالیس تین پہنتالیس کو یعنی پندرہ منٹ بعد ادان کے پندرہ منٹ بعد جماعت ہوگی اثر کی اثر کی نماز کے بعد پھر درس ہوگا تو ساڑھے پانچ بجے تک درس چلتا رہے گا کیونکہ مغرب کی جماعت پانچ ایک کاؤن کو ہے تو ساڑھے پانچ بجے درس رکا جائے گا اور پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہوگے پھر جو ہے مغرب پڑھ لیں گے پھر درس شروع ہوگا انشاءاللہ درس پھر چلتا رہے گا اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے آمین تو یاد رکھئے کہ ابھی ہم اصول ثلاثہ کتاب میں پہلے چار مسائل سیکھے ہیں اس کے دلیلیں سیکھے ہیں اور اس کے بعد پھر تین مسائل جو سیکھنا واجب ہے وہ تین مسائل میں تیسرا مسئلہ ابھی چل رہا ہے دو مسائل ہم پڑھ چکے ہیں سیکھ چکے ہیں تیسرا مسئلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے تیسرا مسئلہ اب ہم زہر کی نماز کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے اللہ رب العالمین ہمارا شوق بڑھائے صحیح علم حاصل کرنے کے لئے اور صحیح فہم حاصل کرنے کے لئے اللہ ہمارا شوق بڑھائے اللہ ہم کو تقوی اور اخلاص عطا کرے آمین